میں سارے آپ کی بات کرتے ہیں بڑی اہم بات کی آپ نے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے میاں والی کا جلسہ جو ہوم ٹاؤن ہے ان کا اس کو کینسل کر کے انہوں نے راول پنڈی کا جلسہ رکھ دیا ہے جنب یہاں پہ ہوگا اس کا میں بیک گراؤن تھوڑا سا آپ کو دیکھ کے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بینجیر بھٹو صاحبہ اسیسینیٹ ہوئی تھی انہوں کا جناب جہاں پہ بینجیر بھٹو صاحبہ قتل ہوئی تھی وہاں پہ ہمارا پیپس پالٹے کو امیدوار کوئی ایک ڈیڑھ مہینے بعد یہ الیکشن ہار کیا تھا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو خان صاحب کو لگتے کیونکہ میں پنڈی میں میں جیل میں ہوں تو پنڈی کے لوگ نکلیں گے آئیں گے اور بہت بڑا جلسہ ہوگا اور حکومت پہ دباؤ پڑ جائے کہ شاید میاں والی میں اتنے لوگ نہ نکلیں نکل بھی آئے تو میاں والی یہاں سے کوئی تین چار سو کلومیٹر دور ہے اس کا مجھے کیا پنڈی میں ہو گیا تو پھر بہت بڑی بات ہوگی پنڈی کا میں سنا رہا ہوں کہ جہاں بین جی بھٹو یہ قتل ہوئی تھی وہاں پہ ان کو امیدوار ہار گیا تھا میں رکل زمورت صاحب تھے یا سمون تو دیکھتے ہیں کہ لوگ نکلیں گے پنڈی کے سر دیکھیں جی بڑی آپ نے دلچاس بات کی میں نے جب گنڈپور صاحب نے کہا میں سرسی طور پر سن رہا تھا کیونکہ گنڈپور کے صاحب جو ہے وہ بیسیکلی ان کے اندر وہ کہتے ہیں میں نے احساس جرم تھا ریز میں کہتے ہیں کہ وہ وہ ان کا ان کا ایک کانشنس گلڈ تھا وہ کیوں تھا وہ میں بازی کمنٹ کرتا ہوں میں نے کہاں نے کیا تو میں حقیقت یہ ہے کہ میرے دیر میں یہی آیا کہ تحریک انصار کو پھر دول لگ گیا دیکھیں اب یہ پڑا ہے کہ گنڈپور جس کی بھی گیم کر رہے ہیں اگر ملانگی کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ نادان دونست ہے اگر کسی اور کی کر رہے ہیں تو بہت ہی کمال محارسوں کر رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی وہ جو جو تھانے ہی شوش رہا بہت ہے ایک بڑے شہر میں فرق کہ جلسہ لاہور میں ہوا ہے جلسہ تھی ہے میہوالی کبھی ہے یہ آٹھ دس زار کا ہوت رہا ہوگا جو میہوالی کے لحاظ سے تاریخی ہوگا لاہور کے لحاظ سے آٹھ دس زار کے لحاظ سے کوئی بات نہیں تھی لیکن آپ مت بھولیں کہ جب جلسہ ہو رہا تھا لاہور میں یہ اسلام بات میں تو شہر کے اندر ایک تھوڑا بہت اتعاش تھا میہوالی میں کریں گا تو پورے میہوالی مرتاش ہوگا اب میہوالی کے اندر جنگل میں مور نائچہ کسے نے دیکھا یہ حقیقت ہے کہ یہ کمال محارس سے جو ہے وہ عمران خان صاحب یہ بھی بتانے چاہتے تھے کہ ہم استجاعت کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی اب دوسرے میں بتائیں کہ جنڈا فور صاحب جب میرا میری دلچسپ یہ تھی کہ جنڈا فور صاحب پشاور سے کسو نکلتے ہیں رہو صاحب پشاور سے گنڈا فور جو اپوں نے بارہ بجے نکلے اب آپ ماشاءاللہ وہ کہتا ہے ہماری زمان میں کہتے ہیں سرائی کی بے کہ سرکاں تو ساریاں جھاگی ہوئی ہیں ساریاں آپ نے اتنا ناب بھی تولی ہوئی ہیں آپ پشاور سے نکلے بوٹا فیس ہے تو پانچ چھے گھنڈے کے سفر ہے چھے گھنڈے کے سفر ہے چھے گھنڈے سارے چھے گھنڈے آپ لگ جاتے ہیں جو ہماری عمر کے بندوں نے گھنڈے ڈیڑھ گھنڈے کا بریک بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ بندہ جب نکلے تو اس کا بتا ہے چھے بجے لاہور پہنچ رہا تھا یا کالا شاہ کاکو گھنڈا وہ پہنچا تو میرے نظیق بڑے جلدی پہنچ گیا اور حالانکہ وہ نے بڑے ریلی میں آنا تھا تو وہ اس میں وقت سے پہنچ گیا جب سارے پانچ کالا شاہ کاکو گھنڈے وہ ٹرکوں کی جو ہے وہ کی بھرمارتی ٹرکوں کی جو آگے سے تو ان کو جانشی سے طور کے صرف وہ کہتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا اپنا آپ کا شو کرنا لائف خبریں دکھانا یہ بلکل بلکل ایک ٹوپی ڈراما تھا ایک امپریشن تھا اصل میں کرائی سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی امران کی حد تک ان کے سوچل میڈیا کی حد تک پرسپشن مینجمنٹ میں ایک سائن سے یاد کرتکی ہے لیکن میں گھنڈا پور یہ سمجھے کہ وہ جو وہ پرسپشن میں سائن سے یاد کرے اس کا استعمال کر پائیں گے تو ننگیاں زیادہ ہیں اس لئے پی ٹی آئی والے انہی کے اوپر بھی آئے بلکل دشلام تعادی کرے اندر سے تحریکن صاحب کے لوگ آپ نے گھنڈا پور صاحب کی بات کی تو میں تو ڈر کیا وہ ویڈیو وہ کلپ دیکھ کے کہ ایک سوپے کا وزیراعالہ ہو وزیراعظم ہو کچھ اہدے ہوتے ہیں ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے مطلب جو بھی ہو لوگوں سے اختلافات آپ اس میں رہتے ہیں لیکن بعض وہ اپنے اہدے کی آپ کو رسپیکٹ کرنے پڑتی ہے کہ ایک بڑا اہم صوب ہے کے پی کے گا لوگ انہیں آپ کو بڑی محبت پیار سے آپ کو ووٹ دی ہیں جتوایا ہے تو پھر آپ سے ایک تھوڑے سا وہ لیول بھی ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے جب وہ توڑ رہے تھے وہ کلاشن کوف سے تو مجھے مرتضی بھٹو صاحب والا ایک انتہائی افسوسناک جو مطلب ہے ان کا جو یہ کلنگ جو ہوئی تھی یاد ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا تھا کہ وہ گارڈز ہوتے تھے پولیس سے لڑائی ہو رہی ہے لوگ ان سے ہو رہی ہے تھانے میں چھاپے مار رہے ہیں ساتھ میں لوگ نکال کر لا رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہوگا سارا جو کچھ ہوا تھا نیٹی سکس میں تو یہ اس طرح کی چیزوں سے وہ خیال نہیں کرتی ہماری ہماری قیادت کسی کی کلاشن کوف لے رہے ہیں توڑ رہے ہیں ایسے ہی مرتضی بھٹو والا ہم نے جہنے سے دیکھا ایک چھوٹی جی غلط فہمی کی وجہ سے اتنی بڑی فیرنگ ہوئی اور اتنا بڑا نقصان ہوا تو دو یو تینک ہے کہ ہمارے سیاستان جز فار مکلپ کے لیے تالیاں بجوانے کے لیے اپنے آپ کو اتنے بڑے خطرے میں ڈال لیتے ہیں سر لیکن یہ کار صاحب جہاں تک مرتضی بھٹو صاحب تعلق ہے تو بھٹو صاحب کے تناظر میں مرتضی بھٹو صاحب کے تناظر میں یہ کہوں گا کہ وہ انہوں نے ریاست کے ان کے خلاف وہ کھڑے تھے اور میں یہ کہوں کہ اس کے ریاست یا باری سکریشن جو تھے اسے خلاف کھڑے تھے لیکن یہاں تک گھنڈا پور صاحب پہ تعلق ہے تو گھنڈا پور صاحب جو ہے وہ ریاست اگر ان کے پیچھے کھڑی ہو یا سرشن کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ کچھ بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ گلو بٹ بن کے تو آن کے مالٹرون میں چودہ بندے بھی مار کے جا سکتے ہیں کوئی کوئی ان کے اوپر ایکٹرس سمس نہیں ہوگی یہ ہمیں ویسے کام تو گلو بٹ والا ہوا ہے نیشہم آپ نے اور ان کے پیچھے ہوتی ہے اور ان کے پیچھے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کام آپ کو دیئے ہوتے ہیں خیر ہم یہ یہ اتنی زیادہ امپورٹن بات نہیں کیونکہ آپ کے پاس آج بڑا بڑی امپورٹن ٹاپکس ہے تو میں کہہ دوں آپ کا ٹائم اسی میں مجھے میرا کہل ربیہ باب آپ انگیش کر رہے ہیں نیشہم آپ آپ نے پڑے اچھے طریقے سے لاہور اور پنڈی کا جلسہ تھا بات نہیں میں آپ نے بہت ہی ران خان دیکھنا فساد کرنے کے لیے آپ کو چاپان جاو بننا چاہیے مم اچھا اور اگر طریقے صاحب اپنے طریقے صاحب کے پاس ایک 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 جا ایک ایک جب ایک جھ سوچال میڈیا اور یہ جو ہوتی ہے نا میں نے کہا ہے کہ پرسپشن مینجمنٹ میں سب سے بڑی بائی بات ہے کہ ان کے اندر جو ایک جو ایک جو ایک سائیٹمنٹ ہے ان کے اندر جو جذبات کے بھار میں ہے یہ طریقے سے بہت سیئے کر رہے ہیں تو یہ تھوڑے سے بندے آکے یہ کچھ و کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ اگر چاہے چاہت پانچ بہت ہزار بندے کسی طریقے سے فساد پیدا کہتے ہیں کسی شہر کے اندر تو کم از کم اس کے اثرات آٹھ دس دن تک ہوں گے تو پنڈی کے جلسے سے مجھے یہ ہے کہ جب سپریم کورٹی اوپر نیچے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی کیونکہ سکیلشنٹ کو کے اس وقت پر سائل جو ہے ہر نئے دن جو ہے ان کے کام بڑھا رہا ہے اور وہ کام ایسے ہیں کہ سارے ان کو ایڈینت جو ان کو ان کو ایڈریس کرنا ہے اور سپریم کورٹ جو ہے ایک عرصے سے ان کی وضع نظار ہے جب سے آسمانی صاحب آئے پہلے بندیال صاحب یہ کوٹ دیکھ لیا سے تھی اور جب کائی صاحب آئے تو کائی صاحب کو مجیللائز کر کے ان کی کوٹ ایک اور طریقے سے سارا کوئی غصہ ہے جب آپ یہ دیکھیں نہیں کہ جو کچھ آبا کے چھے جنجر سے خطو تو یہ سار ہوگی آپ جی بالکل سپریم کورٹ پہ ہی آ جاتے ہیں انیائی صاحب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور جس طریقے سے ستر صفات پر مشتمل اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے رول کو بالکل ڈوبیس ڈاؤٹفول اور یوں کوششن کر دیا گیا ہے ہر ایسپیکٹ سے اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ حق دیں جو مخصوص نشستیں ہیں الیکشن کمیشن وہ پی ٹی آئی کو دے اور پھر جو اختلافی نوٹ لکھنے والے تھے ان کے اوپر بھی تو مجموعی طور پر اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا اس ٹائم پر دیکھیں جی میں سبیو کورٹ کے میں ساری چیزوں کا آفس میں کنیکٹ کر رہا ہوں پہلی بات ہوئی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبیو کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کو جو گیارہ گیارہ میں کو جو تھا آہ 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 آ وہاں پہ اسیلشن کو موگی کھانی پڑے گی ریاست کو موگی کھانی پڑے گی اب اس کا آپ آگے سپیم کورٹ کے اندر انہوں نے فیصل ہوتی ہے اس کے اوپر میں کومنٹ دے دوں کہ بہارہ یہ فیصل جو ہے کہ اس میں جیسے مزوری شاہ صاحب جید کیوں نہ ہو ایک بات ہے کہ اس میں ایک بات ہے کہ اس فیصلے کے اندر انہوں نے تجاوز کیا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ یہ کرائی سے یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ چل اندازہ ہو گیا کیونکہ یہ سارے لوگ بہت اقلمان ہیں اور قانون پہ والے ہیں اس میں آئینہ قانون سے رہد ہے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سسپ کو بلکل دیریل انہوں سے کیسے بچانا ہے ان کے ضرور یہ ہے کہ سپیم کورٹ نے کچھ سپیس دینی ہے میں نظریہ ضرور کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن سپیس دینی ہے آپ ایک آوریچ کریں مضوع یہ آج کے فیصلے میں جو مجھے ملی ہے اس کے اردو میں تراسلیشن کے ساتھ ایک ضرورت ہے ایک ایک سکران آنکہ بتاتا ہوں تو میں کہتی کہ اگر آئین اور قانون تنگ نظری پہ بنائے جائیں گے تو ہم بھی فیصلے تنگ نظری پہ کریں گے اچھا یہ کمینٹ نہیں ہو سکتا ای اگری یہ یہ یقین آنوں کہ میرا دل تحل یہ ہے کہ اگر ہماری سکریم کورٹ کے اور وہ جائج جس کے جسٹس مسئل علی شاہ جائے سے بندے بیٹھے ہو میں بتا دوں کہ مسئل شاہ پاکستان گیشتی کے بہت بڑے ججز میں سے ہیں قاضی فائد لیسا مسئل شاہ یہ عام ججز نہیں ہیں یہ بار بار آپ کو ایسے اس کیلبر کے اس سے اس کے بندے بابا نہیں ملتے تو اب جب یہ ہو گیا کہ یہ ججز کا بھی لیول یہ ہو گیا میں آپ پہ وہ سوچ پہ آگیا کہ جیسے ساکر میں سار کہتے تھے کہ میں بہت غصے میں کبھی جائج بھی غصے ہوتا ہے آج میں نہیں چھوڑوں گا کبھی کو جائج بھی تہر کر کے بیٹھا ہوتا کہ میں آج نہیں چھوڑوں گا یہ سپریم کورٹ کا کہہ رہا ہے پھر جب بات یہ کہ آپ دوبارہ اپلیکیشن ڈلا دیں آپ کہیں جی کہ ہم خود کا ہے کہ تحریک صاحب کی اپلیکیشن پر آپ نے فیصلہ نہیں کیا عام انا اجمہ کرنا چاہیے تھا لیکن اکترین غیر معمولی علاقات ہے